ہمارے ساتھ پروفیسر کےکی اگروال صاحب ہیں پروفیسر کےکی اگروال صاحب ساؤتھ ایشن یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ ہیں اور اکیڈیمک جگت میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے انہیں کہ یہ کیا ہستی ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں مل گئے ہم ہمیں ان سے کچھ چیزیں پوچھ لیں گے آج پروفیسر صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا ساؤتھ ایشن یونیورسٹی یہ دیکھ رہا ہوں میں بہت بڑا کیمپس ہے گھزب کا انفرسٹرکچر ہے پہلے تو اس انیورسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بیسیکی بتا دیجئے اس کے بعد پھر دو تین کوششن پوچھتا ہوں یہ سارے سارک دیشوں کا ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے اور کئی سال پہلے یہ جب آپس میں ڈسکرشن ہوا سارک دیشوں کا تو سارے دیشوں نے مانا کی بہت پیسہ ہم کیسے کھرچ کریں گے ہر ہر ریسرچ ایریا میں تو ایک اکٹھا پول کر کے کر لیتے ہیں تو ایک طرح سے کلیبوریشن کا شاید یہ سب سے بڑا اگزامپل ہے جہاں دیشوں نے کلیبوریٹ کیا کہ ہم اکٹھا مل کے کرتے ہیں اور بھارت سارک دیشوں کا ایک نیچرل لیڈر ہے ہی ہے تو اس لئے بھارت نے یہ مانا کہ لینڈ ہم دیں گے بلڈنگ ہم دیں گے باقی رننگ ایکسپنسیز ہم پول کر لیتے ہیں تو وہاں سے یونیورسٹی شروع ہویا تو یہ آٹھوں دیشوں میں یہ تیہ ہو گیا کہ ہمیں ایک کمبائنڈ یونیورسٹی بنانے چاہیے بیسیک دیش یہ تھا کہ ہائیلی انٹینسیو ریسرچ ایریا میں انویسمنٹ بہت ہے اور یہ دیش سارے ہی ڈیویلومنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ہر دیش اتنا زیادہ پیسہ کھرچہ کرے یہ سمبھاونا نہیں لگتی تھی بہت اچھا نوبل ایم سوچا گیا کہ ہم پورے دیش مل کر ایک یونیورسٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور جس میں سارے دیشوں کے بچے ٹین ہو جائیں اس لیے اس یونیورسٹی میں فوکس بھی پوسٹ گیجویٹ اور ریسرچ میں رکھا گیا کیونکہ وہی لیول ایکسپیکٹیڈ تھا کون کون سے دیش کے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں اس انویورسٹی میں یہ سارے سارک دیشوں کا جوائنٹ پروجیک ہے تو جس میں سار کے دیش افغانستان پاکستان بنگردیش نیپال بھٹان مالدیو شری لنکا یہ سارے جتنے بھی سار کے آٹھوں دیش تھے بھارت کو ملا کر وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں اسی سے فیصلہ کیا گیا کہ 57% فنڈنگ بھارت دے گا اور 43% باقی دیش دیں گے اور سب کا حصہ بٹا ہوا ہے کس کا 4% کس کا 3% آپ نے کہا کہ بہار سے بھی آ رہے ہیں لوگ تو کونسی کنٹریز کے زیادہ بچے پڑھنے آتے ہیں بچے یہ چینج ہوتا رہا ٹائم سو ٹائم پلیٹیکل سیناریو دیش کے حساب سے بھی اس سمیں سب سے زیادہ بچے بھنگردیش سے آ رہے ہیں اس کے پہلے یہاں بھٹان سے کافی آئے ابھی بھٹان کے بچے ہیں کافی لیکن ابھی ریسینٹ ادمیشن میں تھوڑا کام آئے ہیں اس کے کئی کارن ہیں باقی دیشوں کی پلیٹیکل سیچویشن اچھا ان تیرہ سالوں میں باقی دیشوں میں بھی ایجوکیشن کا ڈیویلمنٹ کچھ ہو گیا تو تھوڑا سا وہ پروگرامز میں بھی فوکس چینج ہو گیا یہ یونیورسٹی آٹھوں دیشوں کے بچوں کے ببیشے کے لیے ببنی ہے جسے دیشوں کا ببیشے ہو اور ہمارا پرپوس یہی رہے گا کہ سارے دیشوں کے بچے آئے پڑھیں اپنے اپنے دیش میں جائیں بیدیش میں جائیں یہاں کے پی ایچ لی سٹوڈنٹس اس سمیں یو ایسے میں ہیں یوکے میں ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہیں اور اچھا کر رہے ہیں افغانستان سے افغانستان سے بھی پہلے کافی آتے رہے اب تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کے چینج کے بعد ان کو ویزا کی سمسیا ہو گئی اور کوویڈ میں تو آن لائن چلتا رہا اب آن لائن بند ہو گیا تو اب افغانستان کے کچھ بچے وہی آ پاتے ہیں جو افغان نیشنلز ہیں پر بھارت میں سٹلڈ ہے تو اچھا جادہ سے زیادہ لوگ آئیں پڑھیں ابھی کیا سٹین تھے پہلی تو یہ جادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی سٹین تھے اس میں ساڑے چھے سو کے قریب ہے جس میں آدھے پوشٹ گیجوٹ ایجوکیشن ہے اور آدھے پی ایجوکیشن ہے ہم آلٹی میڈلی تو اس کی سٹین تھے پانچ ہزار کا پلان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دو تین سال میں ہم دو ہزار تک تو پہنچ جائیں گے اور اس کے لیے ہم نے سارے دیشوں کے لیے ایک ایک کوارڈینیٹر جہاں سے بنا دیا ہے سارے دیشوں سے میں نے بات کی ہے کہ آپ اپنے اپنے دیش میں اس کا ایڈمیشن نوٹس پہنچائیے اس کا ریکروٹمنٹ نوٹس پہنچائیے تاکہ جیادہ سے جیادہ بچے آ سکے فیس جہاں بہت ریزنیبل ہے سکولرشیب موسیلی بچوں کو ملتا ہے تو اس اینگل سے یہاں یونیورسٹی ایک بہت سہایک سیدھ ہو سکتی ہے کون کون سے ڈومین ہے جس میں یہاں پڑھائی کی جا سکتی ہے ابھی جو ہے یہاں ساتھ ریپارٹمنٹ ہے ایکنومکس لاؤ سوشیولوجی انٹرنیشنل ریلیشنز میتمیٹکس کمپیوٹر سائنس اور بیو ٹیکنالوجی ابھی یہ ساتھ ہے لیکن دھیرے دھیرے اس کو انجیننگ میں بھی لے جانا ہے میڈیکل میں بھی لے جانا ہے اور بہت بڑھانا ہے اور کون کون سے نئے کورس آپ شروع کرنے والے ہیں اس آنے والے سمیں میں آنے والے سمیں میں اس سال بہت زیادہ تو نہیں کروں گا نئے شروع کیونکہ ہوسٹل ابھی کم ہے اور انٹرنیشنل کے بچوں کم ہے ہوسٹل سے باہر نہیں رکھنا چاہتا تو لیکن بی ٹیک کمپیوٹر سائنس شروع کریں گے ایم ٹیک کمپیوٹر سائنس تو ہی ہی ہے تو اسی سے شروع کر لیں گے اور پھر کچھ لوگ میں کچھ ایکنومکس میں باقی پھر نیکس ڈیر تک ہوسٹل بن جائیں گے تو ہم پھر بی اے ایم میں سوچالوجی بی اے ایم میں ایکنومکس یہ سارے شروع کریں گے اور باقی انجیننگ میڈیکل میں شاہر ایک دو سال اور لگیں گے اگر وہ پوائنٹ میں پھر سے پوچھوں گا افغانستان سے تو مجھے لگتا آئیں گے نہیں بچے ابھی جب تک یہ سیچویشن گورنمنٹ کی وہاں ہے اور دیش ریکنگنائز نہیں کرتے تو بچے ویزا کے بنا کیسے پڑیں گے آکے لیکن ہم انٹرنس کرتے ہیں ایمیشن جدی کوئی لے تو دیتے ہیں وہ ویزا لے پائے نہ لے پائے وہ ہم شکشا کی بچے جیسے پندرہ سال پہلے افغان سے آگیا افغانستان نیشنل ہے تو ایسے ایک دو آ بھی جاتے ہیں ریکروٹمنٹ کیسے ریکروٹمنٹ میں ایسا ہے کہ یہاں ہر سیلیکشن کمیٹی میں ایک ایک سپرٹ باقی دیشوں سے آنا چاہیے میں کوئی سیلیکشن نہیں کر سکتا جس میں کوئی ایک سپرٹ باقی دیشوں سے نہ ہو تو اس لئے ریکروٹمنٹ کافی حد تک ریکروٹمنٹ پورٹی پھٹی پرسنٹ وہاں سے دیرے دیرے ہونا چاہیے اب بھی ہمارے پاس فیکلٹی میں پندرہ پرسنٹ کے قریب ہے ایک چیز ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور بھی کئی انورسٹی کی کائے کلپ آپ نے کی ہے یہ ہم کو پتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا پہلے سے بھی اکیڈیمک میں ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم کو بولتے ہیں تو یہ جو اسے یو کے لئے الگ سے کیا پلاننگ آپ کر رہے ہیں کیمپس بڑھا رہے ہیں یا کیا کچھ ایک چیز ایسے یو کے الگ کیمپس کا یہ ہے ایک تو یہاں یونیورسٹی میں نے بتایا مجھے نہیں معلوم کہ وشو میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی ہے جو آٹھ دیشوں کی سرکار سپورٹ کرتی ہو فنڈ دیتی ہو سپورٹ کرتی ہو یہ بہت یونیک اپرچونٹی ہے اور دوسرا ہم شکشہ میں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بچے ڈیورسٹی سیکھیں مطلب ہم بھارت میں بھی یسے یونیورسٹی میں چاہتے ہیں کہ الگر راجی سے بچے آئیں کیونکہ بچے ایک دوسرے کے واتاوان سے ایک دوسرے کے رہن سے ایک دوسرے کے خان پان سے سیکھتے ہیں یہاں یہ بلٹ ہے ہائے ڈیورسٹی ہے مور فوکس پی ایچ ڈی پہ اور پوست گیجوٹ پہ آر این ڈی پہ زیادہ فوکس ہے یا پھر یو جی پی جی پی آر این ڈی پہ زیادہ فوکس ہے ابھی کیونکہ وہ باک سب دیشوں میں سب جگہ کرنا مشکل ہوتا ہے یو جی تو سب جگہ ہوتا ہے تو ہم حالان کہ ہم کوشش کرے ہیں کہ جو نیش ایری ہیں جیسے ایٹیویشن انٹریجنس ہے نینو ٹکنالوجی ہے ان کو کریں انجین میں بھی لیکن پوست گیجویٹ اور ریسرچ پہ زیادہ فوکس رہے گا ابھی بیچ میں سنا تھا کچھ ایجیٹیشن کر رہے تھے یہاں پہ کچھ بچے رہے تھے اس کو پھر پیسی ہو گیا یا پھر چل رہے ہو گیا وہ کچھ سکولرشپ بڑھانے کی بات تھی بچوں کی ہوتا ہی ہے بچوں کو جتنا زیادہ ہو سکر ٹھیک ہے لیکن وہ سب سیٹل ہو گیا ابھی کوئی ایسی ستھتی جو بہت بہت زبردست کتنے اکڑ میں ہوگا اور کیا انفرسٹرکچر کی یہ 100 اکڑ کا کیمپس ہے جس میں چھوٹے موٹے کچھ پاکٹ لیٹیگیشن کے ہیں لگ بگ 80 82 اکڑ ہم یوز کر سکتے ہیں ابھی اس کا فرس فیس بنا ہے جس میں بھارت یہ صرف بھارت پہ اکیڈمی بلاوکس بہت اچھے بنے ہیں کنسٹرکشن ورڈ کوالیٹی کا ہے کنونشن سینٹر بن رہا ہے جو تین مینے میں تیار ہو جائے گا ہوسٹل شروع ہو گئے ہیں جو دس ہوسٹل بنیں گے پانچ 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 کی کی پیسٹی کے تو یہ کیمپس پانچ ہزار بچے کے لیے پریابت ہوگا میرے خیال سے نئے ایڈمیشن کے لیے اب تو چالو رہے ہوسٹل کے لیے پروسس شروع کر دیا ہے فارمل ایڈ اور دس پندرہ دن میں چلا جائے گا سارے دیشوں کو سارے دیشوں کے اخباروں میں جاتا ہے سارے دیشوں کے میڈیا میں جاتا بھارت میں جاتا ہی اور انٹرنس کے ایڈمیشن ہوتا ہے آل نائن انٹرنس کرتے ہیں سارے دیشوں میں بناتے ہیں ایک چیز ہے لیکھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیش آپس میں لڑتے ہیں آہ یہ کیمپس ایسا یہاں بچے آپس میں ایک ساتھ پڑتے ہیں یہ چیز اس کو لیک کچھ دیکھا ہے دو تین بار تو میں جو آپس میں پولیٹیشن بہت ٹھیک نہیں تھے ان کو یونیورسٹی کے فنکشن میں کٹھے بلا کے آگے کام شروع کروا دیا کیونکہ شکشہ ایک ایسا جگت ہے جس میں آپ بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا مائنڈ شیٹ پوزیٹیو ہے بچوں نے پونگل اور مکر سنکرانتی کا تیوہار بنایا سارے دیشوں کے بچے تھے تو جو بھابنا یہاں نیچرل بھابنا ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کتنا فائدہ دیشوں میں ہوتا ہے وہ سمیں بتائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شکشہ جگت میں کہیں بھی یہ ایسا بہت میرے خیال سے اس سمیں ہزاروں میں ہوں گے کیونکہ میں اتنے سالوں سے بڑھا رہا ہوں سب سے زیادہ بچے تو امریکا میں ہیں میرے جو چھاتر پڑھائے ہوئے اور میرے خیال سے سیلیکن ویلی میں سیلیکن ویلی ایک چھوٹے سی ٹاؤن میں میرا سو بچہ ہوگا جو وہاں کام کر رہا ہے اسی طرح سے کالیفورنیا میں کوالکوم ایک فیکٹری ایک اندسٹری ہے ایک کیمپس میں چالیس بچے ہیں تو بچے بہت ہیں اچھا لگتا ہے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بہت سے جب پیٹنٹ پیلا ہوتا تو وہ میرے لکھتے ہیں کہ سر میرا پیٹنٹ ہو گیا تو بڑا دریشتری کون سے جوڑتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بات بتاتا ایک بار میں یویس سے گیا تو ایک بچے کو پتا لگا تو سیلیکون ویلی کی بات ہے تو تیس چالیس بچے ہیں تو انہوں نے سر آپ کس کس کو ملیں گے آپ ہمارے پاس آجائیے اور ہم سارے بچوں کو ہم نے ان کو اگلے دن پوچھا تم تو گہر تھے سب کو بلا لیں گے یہ کیا ہوا کہ سچ بتائے میں کہ ہاں کہ ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں ہم آپ کا سمیں چاہتے تھے کیونکہ ہم سب کو بلا لیتے تو پھر ہمارے اس سے کیا سمیں آتا تو یہ مجھے بھاونا یہ فیکٹ ہے کہ جو ہمارے اکیڈیمک سسٹم میں لیکچر ریڈر پروفیسر ہوتے ہیں تو میں سارے ستائیس سال کی عمر میں پروفیسر بن گیا تھا جو بشو کا ریکارڈ ہے اور نومنی لوگ پہنتیس سالی سال تک بن پاتے ہیں تو کچھ اچھا ریکارڈ ہو گیا تھا اس میں تک تو رہا ستائیس سال میں مہا پڑھایا اس کے بعد میں تین سال بھریانا کے جمبیش رجی مینی پرو وائس چانسلر رہا اور دلی میں فاؤنڈر وائس چانسلر رہا اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو سبھاگ ملا پروفیسر ارگرنیزیشن میں انسیتیوشن ایلیکٹرونیس ان تیلی کمیونیکیشن انجینیرز کا پریزیڈن رہا دی اوی ای سی سی کا چیئر من رہا کمپیوٹر سسائیٹی اف انڈیا کا پریزیڈن رہا سارک سیارک دیشوں کی جو بارہ دیشوں کی کنفیگریشن تھی اس کی کمپیوٹر سسائیٹی کا میں اوورال پریزیڈن رہا تو یہاں سے بچوں کے لئے رکریٹمنٹ کی بات آتی ہوگی تو یہ کام آتا 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 تھوڑا کیونکہ امیج بیلڈنگ ہو جاتی ہے ان چیزوں سے انڈیسٹری بار لوگوں نے کئی بار ہمارے پچوں سے کہا کہا سپڑھ پڑھ آئیو انہیں کہا وہاں سے اچھا ان کے سرودنٹ ٹھیک ہے تو یہ ایڈوانٹیج تو ملتا ہے بچوں کو ایک لاس سوال ایسے یو کرنٹ سینریو میں بھارت وشوشکتی بن رہا ہے کس طرح گیر آپ کر رہا ہے کی اپنا کس طرح سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے کی ہم وشوشکتی بن رہے ہیں تو باقی جو دیش سا بھاگی رہے اس کے لئے دیکھیں ہم کو وشوشکتی تو بن رہے ہیں اور یہ یونیورسٹی کیونکہ سارے سارک دیشوں کا ایک سمنوے ہے اور سارک ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جس کا بھارت ایک نیچرل لیڈر ہے ایک سپیکٹیڈ لیڈر ہے نیچرل لیڈر ہے سب سے بڑا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے اس یونیورسٹی کے مادیم سے ہم وشو لیڈر بننے کی جو اپنی یاترہ ہے اس میں سہائک سیدھ ہوں گے اور کافی جوگدان دیں گے اس میں بڑا گزب ہے گزب اس لئے ہے کیونکہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ویبھن دیشوں کے بچوں کو اپنے ہاں پڑھاتے ہیں اور سرکاریں جڑی ہوئی ہیں اس میں سرکاریں آپس میں بڑے لڑتے رہے لیکن شکشہ کا مول ادیش ہے جوت سے جوت جگاتے چلو اور شکشہ کی الگ جگاتے چلو یہ ہے اور سردھرم سنبھاؤ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہاں دیکھنے کو اس لئے مل سکتا ہے اور ملتا ہے کیونکہ یہاں پر بیبن دیشوں کے جو ریلیجن والی لوگ ہیں الگ سب یہاں رہتے ہیں ایک last question میں پوچھتا ہوں میں یہ جب الگ رہتے ہیں تو جگڑے اگر نہیں بچوں کا اس بات پہ کوئی جگڑہ میرے نالج میں نہیں آیا کہ الگ دیش کی میرے نالج میں نہیں آیا شکشہ کا اددیش لڑو مت پڑھو اور پڑھاؤ کجب اددیش یہ ہے کیسا لگا آپ کو یہ بتائیے گا